کہ ہم نے اپنی فوجوں کو الیٹ کر دیا وہ فوج کو الیٹ کرنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے پانچ سال میں انڈیا میں پہلے ہی ملٹنسی بڑھ گئی تھی یہ جو آگے جو تھا تقریباً پانچ سال میں موڈی صاحب کی پہلی گورنمنٹ کے اندر تمام جو اس طرح کے لوگ زیادہ ملٹنس کی طرف راگب ہو رہے تھے ان کی انڈیجنس ہوتی جا رہی تھی اور ڈبل ٹرپل فگرز ہو گئے تھے جو کیجولٹیز آ رہی تھی ان کی سکورٹی فورسز کی بھی ڈبل تھی اور باقی بھی تھی اور جو ملٹنس جو تھے یا مجاہدین کہلیں ہم انہیں مجاہدین کہتے ہیں وہ اس کی ڈبل ٹرپل چار گناہ پانچ گناہ زیادہ بڑھ رہی تھی تو ان حالات میں یہ چیز بڑھ رہی تھی تو اب جب رپریشن زیادہ ہوگا فوجیں زیادہ ہوگی تو ایزیلی کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ملٹنسی ہوگی بالکل ہوگی جب لوگوں کے ہر ایک کے اوپر ایک بندوق لے کے بیٹھے میں ہیں تو لوگ اس وقت نہیں باز آئے تو اب تو کشمیری جو ہے وہ ریائکٹ کریں گے اور جب وہ ریائکٹ کریں گے تو اس کے بعد وہ پاکستان پہ میشہ کی طرح انہوں نے الزام لگانا ہے کہ یہ پاکستان کروا رہا ہے اور جس طرح آگے پہلے ہی بالاکورٹ ہو چکا ہے کلسٹر بامز گرائے جا رہے ہیں تو ہمیں الیٹ ہونا پڑے گا اور الیٹ کر دیا گیا ہے یہی وہ طریقہ ہے دنیا کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہاں پہ اخلاقی طور پہ ہم کسی سے امید نہ رکھیں کہ ہم یہ دیکھیں نا ہمینیٹیرین باکستان پچھلے صدی کے اندر بڑے ہی کوئی کم اس طرح کے کانفلیکٹ زونز ہیں جن کو لوگ اس لیے آلو ہیں کہ وہ کانفلیکٹ اخلاقی طور کی وجوات پہ لوگ اسی یہ تب یہ ٹینشن بڑے گی یہ والا وار کے فیرز آئیں گے جنگ کے پھر دنیا راہر گو گی پھر بلکل امریکہ بھی آئے گا چین بھی آئے گا اور ان کا بلکل انٹرسٹ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ دنیا اس سے نظر نہیں ہٹا سکتی ہے ایک یہ نیوکلئر کنٹریز ہیں دوسرا ان اینی کیز امن امریکہ وہاں سے افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے اور افغانستان کا امن کشمیر سے جڑا وہ ہے کہ اس ملک میں اور اس خطے میں امریکہ چائنہ روس سارے ہی چاہتے ہیں کہ مذہبی شدد پسندی کم ہو طالبان کے ساتھ بھی گفتگو چل رہی ہے ہمارے پہ بھی پریشیر ہے کریں اور اس سے اس سے اس کو بڑھاوا آئے گا یہ روکری پائے گا تو اس لیے میرا خالہ ان کا کنسرن بنتا ہے اس سے پہلے کہ دونوں کئی وار لائک سیچوئیشن سے پہلے ہی یہ میرا خالہ آئندہ آنے والے دل میں سکورٹی کانسل کو کرنا پڑے گا